وادی جن کے اندر بلکل پہاڑوں کے پیچھے فیملیز آئی ہو یہاں پیکننگ کے لیے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فیملیز اس طرف ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاہ ہمارے مہمانوں کو سردی لگے یہ وادی جن میں ایوہ ایسے جن جس طرح رب قبیلے کا شیخ بیٹھتے ہیں سردار ویسے بیٹھے ہیں ہم سردار ہی ہوئے ہیں آپ نے گھر کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں زبایر ریاض مدینہ منورہ سے سب سے پہلے درود و سلام اللہم صلی و سلم على نبینا و حبیبنا محمد و آلہ و صحبہ صلی اللہ علیہ وسلم آج کا دن بہت ہی اہم ہے اس وقت آج مدینہ منورہ میں جمعہ کا دن ہے اور میرے پاس بہت سے مہمان آئے ہوئے ہیں مختلف جگہوں سے اور آج سب سے ان کی ملاقات بھی کرانی ہے کچھ کو آپ جانتے ہیں کچھ کو آپ نہیں جانتے اور یہ ایک فیملی آوٹنگ ہوگی مدینہ منورہ سے باہر بہت کچھ ایکٹیویٹی ہوگی وہ تو میں آپ کو دکھاؤں گا لیکن اس وقت جو مین کام میں کرنے آیا ہوں میں آیا ہوں جمعہ نماز سے پہلے یہاں پہ اپنا جو ہمارا لنچ ہے اس کی بوکنگ کرنے کے لئے کیونکہ جمعہ نماز کے بعد بہت زیادہ رش ہوگا جس میں آپ یہ کام نہیں کر سکیں گے اس میں بہت زیادہ ٹائم جو ہے آپ کا مس ہوگا اس وقت ساڑھے دس بج رہے ہیں مدینہ منورہ میں میں یہاں پہ مدینہ منورہ کی جو کیا کہتے ہیں مچھلی مارکیٹ ہے اس میں آیا ہوں اور یہاں پہ ہم نے اپنی جو مچھلیاں ہیں وہ چوز کرنی ہے اور ابھی سے آڈر جو ہے ہم دے دیں گے تاکہ نماز کے بعد جب ہم آئیں تو ہمیں انتظار نہ کرنا پڑے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ پری بوکنگ جو ہے آلریڈی ابھی سے چل رہی ہے اس طرف جو ہے کچھ ماشاءاللہ ابھی سے بنا بھی رہے ہیں لیکن ہم ان سے بات کریں گے آجائے 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 کدھر ہے بھئی سلام سلام علیکہ یہاں پہ دیکھیں آپ صفائی ہو رہی ہے ماشاءاللہ زبردست بھائی سلام علیکہ بھائی سلام علیکہ بھائی سلام علیکہ بسم اللہ بھائی ہم پہ دیکھیں مجھے کم اس میں سے آٹھ پیس آپ چھوٹے کریں آٹھ پیس لیکن دینا اچھی والی چیز دینا اوکے یہ کتنے کلو ہے چکر بسم اللہ بسم اللہ یہ وزن کرتے ہیں کتنے کلو ہوگا اس وقت کتنے کل ہوگا کتنے کل ہوگا اربار وہ دریس والی شوی کیلئے بھائی سلام علیکہ بھائی سلام علیکہ بھائی سلام علیکہ اوکے اس کے تین پیس کر دیں اوکے یہ کتنے کلو ہے چکر یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سارا جو پری اوڈرز ہیں جمعہ نماز کے بعد کے لئے ابھی سے یہاں پہ ماشاءاللہ سارے تیار ہیں اس وقت ہمارا نمبر ترچی سکھ سکھ نمبر پہنچ چکے ہیں جو آپ صورتحال دیکھ رہے ہیں تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں جمعہ نماز کے بعد کتنا رشو ہے ان کی خوبصورتی کیا ہے کتنی بڑی مچھی ہے یہاں پہ ان کی خوبصورتی یہ کہ ان کا آئل جو ہے آپ کو بالکل صاف آئل یہاں پہ ملے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی ماشاءاللہ پلیٹس بھی آگئی ہیں زبردست قسم کی ان کو میں ابھی سے بتا دوں گا کس طرح کناجیں بھی آجائیں آپ نے سینٹر میں سیادیاں رکھنا ہے ٹھوڑا سا باقی جو رائٹ اور سوری باہر جو ہے سارا ابیاد خلاس چار شعور ادر سمک چار شعور ادر دو فرون والا سمک الیدہ رکھنا ایک الیدہ رکھنا ٹھیک ہے سر دو چار چھ آٹھ ہے اس کو بروک چینج کریں اس نے جو ہے وہ تعداد غلط رکھ دیا ہے ہمولی تمنی احباد موسکت ہمولی تمنی احباد موسکت ہمولی تمنی احباد موسکت ہمولی تمنی احباد موسکت خلاس توائیس آڈر وغیرہ دے دیا ہے اس وقت گیارہ بج رہے ہیں اب بس جانا ہے جمعہ نماز کے لئے تیاری کرنی ہے اور اس کے بعد جو ہے اپنے مہمانوں کو لینا ہے ہم نے حرم شریف سے آپ جانتے ہیں کچھ کو جانتے ہیں کچھ کو نہیں جانتے ہیں لیکن آج بڑا مزہ آنے والا ہے ایک مہمان کہہ رہا ہے کہ یار ہم نے وادی جن میں جا کے لانچ کر رہا ہے تو اب دیکھتے ہیں مہمانوں سے خود ہی پوچھیں گے ان کے آپس میں میٹنگ کر رہا کے کہ کس کو کہاں پہ جانا ہے تو اس کے حساب سے ہم جگہ کا جو ہے انتخاب کر رہیں گے انشاءاللہ آج جو ہے یہ اس قسم کا ویلوگ پہلی مرتبہ آ رہا ہے زبیر ریاض کے چینل پہ جی اس وقت مارکیٹ جو ہے وہ فل جیم ہے ماشاءاللہ رش سے لیکن امید ہے کہ ہمارا کھانا جو انشاءاللہ تیار ہی ہوگا رش سے آپ اندازہ کر لیں ہماری بوکنگ دیکھیں کہاں پہ اس سے ملتے ہیں زبردستی لازم کرنی پڑتی ہے آپ جیسے لوگوں کے ساتھ ماجد کا پوچھنا ہے بھئی ماجد کی درہ یا ماجد ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں خارج جائ구� یہاں پہ دو پلیٹر آگئے ہیں خالی پلیٹر ہیں ابھی ان کے اندر آپ کو جادو دکھائیں گے جی اس وقت ہم وادیہ جن کے بالکل اندر آ چکے ہیں اور ڈھونڈ رہے ہیں ایک خفیہ آدمی کو وہ سامنے بیٹھا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کس سرا اندر جو ہے وادیہ جن کے اندر بالکل پہاڑوں کے پیچھے فیملیز آئی ہو یہاں پیکننگ کے لیے اور ابھی آپ کو میں اپنے مہمانوں سے بھی ملواتا ہوں یہ بھئی مہمان ہے ہمارا خفیہ ناصر الحمدلہ السلام کفرحاد اللہ اخبار الیاس بھائی بھلوکر بن گئے اور یہاں پہ ہمارے زیب بھائی اب میں ان کو آپ سے ملاتا ہوں یہ ہوتے یوکے میں ہے لیکن جب میں گئے تھا تب تھے نہیں آپ کو یاد ہوگا جو مبشر بھائی آئے تھے ہسپیٹل میں لے کے گئے تھے وہ انہوں نے ان کے خالہ ذات ہے تینکیو اور یہاں پہ الیاس بھائی بھی بلوگنگ کر رہے تھے اور یہ ہے ہمارے مطلب ہے کہ دوسرے تیسرے مہمان الیاس بھائی اس وقت ہم آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بیٹھ چکے ہیں سامنے جو ہے ناصر بھائی کھوہ بنا رہے ہیں ہمارے لئے عربی کھوہ بید الگادہ اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فیملیز اس طرف ہیں اور ہماری یہاں پہ یہ دو گاڑی ہیں ایسے اسی لئے کھڑی کی ہیں تاکہ ہوا جو ہے جیدہ کراس نہ ہو اندر اور سردی نہ لگے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسا نہ ہو کہ جنات نے پہلے کھانا کھا لیا ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ اس کو ادھر رکھتے ہیں ابھی ابھی اکتشاف ہونا باقی ہے میرے خواہر سے اس کو ایک ہی کھولتے ہیں تھنڈی نہ ہو جائے دوسری بات میں کھولتے ہیں اچھا بھئی بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو بھی کھول لیں ٹھیک ہے اس کو بھی کھول لیں ٹھیک ہو گیا اور فش ٹرائی کرتے ہیں کہ ذائقہ کیسا ہے بسم اللہ ہوئی 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 یہ دیکھیں بھئی صاف ستری جو ہے سفید بالکل فش ہے آپ دیکھیں بالکل اس کا کلر چینڈ نہیں ہوا لیکن اس کو مزہ تب آئے گا جب یہ چیز اس کو اوپر ڈالی جائے گی بسم اللہ لیمون آ گیا ناصر جو ہے اس کے لالیں ٹپک رہی ہیں بسم اللہ یہ ہے بھئی یہ اس طرح لکمہ بنا لیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہممم 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 لیکن دکھنے باہت نہیں واہ کچھ شاہد کرنے بھی کرنا شاہد میں بولنا شاہد میں یہ چیز مزہ مزہ ایک یا ہے شرم جھنگا 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 اچھا بھئی کھانا الحمدللہ کھا لیا ہے ہمارے مہمانوں کو سردی لگ گیا بہت ہمارے مہمانوں کو آج کھانا یہ وہاں وہ باندھے کی ضرورت نہیں ہے اچھا ماشاء اللہ گرم ہے یہ بھی آپ لگا جاں یہ زبار اللہ نے پیٹاری میں سی شیزرے کا لیا ہے یہ آپ کا گرم ہی رکھے گی کیسے لگ رہا ہے یاز بھائی بھاری ٹھہند ہے تو پھر گرم ہی اے وہاں گرمی رہت ہے کھانا کھانا کیسے لگا ہے؟ پاتھیں چل دیں میں بڑا بڑا ہوں فیل ہوتا ہے اثر کی نماز کا ٹائم ہے تو ہم سے ہر شب آگا ہے وضو بھی کرنا ہے بسم اللہ یہ ہم سے ہمارے گا جا ہو جائزا؟ لسٹ سمکھ بائٹا اور یہاں پہ جو ہے زوار اکرام ریلکس کر رہے ہیں کوئی نہیں ہے اس کا کوئی حال نہیں ہے کیسے موسم ہے عزے بھائی؟ بہت زبردست ماشاءاللہ علیاس بھائی؟ بہت زبردست ماشاءاللہ مزہ رہے ہیں سکون اور بلکل موسم بہترین سوکوش میرے ایکسپیکٹیشن سے ٹھوڑا ہائی ہے میں نے یہ نہیں سوچتا کہ اتنی خوبصور جگہ ہوگی پہاڑوں کے طرف میں ہم نے اس طرح کی بازی میرے خواب سارا ہے ماشاءاللہ یہاں پہ الائچی ڈالی جا رہی ہے بھئی کہوہ بھائی ہے علماء اور یہ جو ہے بن ہے گھاوہ کی یہاں پہ پانی گرام ہو چکا ہے اور شیف ناصر جو ہے شیف الزمن ہے رجال مہد بہت کی مدینہ ٹو استمبول جو ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھی تھی اس کو ابھی شیئر کرنے کے لیے پبلش کرنے کے لیے یہاں سے نکلنا پڑا ہے کیونکہ یہاں پہ سگنل نہیں آرہا ہے تو یہاں پہ اس وقت گھاوہ جو ہے وہ ریڈیو ہو رہا ہے باقی جو ہے وہ جوائی کر رہے ہیں بیٹھیں تو میں جاتا ہوں بہار تھوڑا وادی ہے جن سے ویڈیو پبلش کرنے کے لیے کیونکہ یہاں پہ سگنل نہیں آرہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ چائے پی لیا آپ لوگوں نے ہم ویڈیو پبلش کر کے آگئے ہیں اور یہاں پہ گھاوہ بھی بند چکا ہے اور پیا بھی جا چکا ہے اور چائے بھی دیکھیں چائے کا ذائقہ کیا ہے ووو ناصر سوہ رہا ہے چائے اچھی ہے آپ تو سردی سے چوب ہوگے بیٹھ گئے ہیں نہیں نہیں بس میں بیٹھ سے کبھل ہوتے ہیں کبھل ہوتے ہیں جس انداز میں بیٹھیں جس انداز میں بیٹھیں جس طرح عرب قبیلہ شیخ بیٹھتے ہیں سردار ویسے بیٹھیں سردار ہی ہوئے ہیں تھا ہاں ہوتل وہاں پس آیا ہیں لیاس بھائی سے آخری ملکات ہے کیونکہ میں جا رہا ہوں تبوک سفر کے لیے انہوں نے دو دن بعد چلے جا رہا ہے آپ کے بھائی ملکات ہوگی مدینہ میں یقین مجھстрой ڈونوں طرف دونوں طرف ہو سکتے آپ اگر پہلے آئے تو پہلے باہن سکتے ہیں انشاءاللہ ہم آج آپ نے انجواہ کیا ہوا بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ سب کو سناکھیں آپ سے تو ہوئی کی ملکات نہیں انشاءاللہ میں واپس آکر آپ سے ملے گئے انشاءاللہ بہت شکریہ 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 ملتے ہیں عشاء کی نماز دونے والی ہے انہوں نے نماز پر پہنچ رہے ہیں میں نے گاڑی یہاں پارک نہیں کرتا جی اس وقت عشاء کی نماز سے ایک دم ساڑھے بارہ بج رہے ہیں رات کے اور میں مدینہ سے تقریباً چالیس کلومیٹر دور باہر آیا ہوا ہوں اصل میں یہاں پر ایک فنکشن تھا پورا مدینہ منورہ کے جتنے بھی سوشل میڈیا کے انفلونسر ہیں سارے کے سارے تقریباً یہاں پر موجود تھے کچھ کے ساتھ ہم نے زیادہ کوشش نہیں کی ویڈیوز بغیرہ بنانے کی لیکن اصل میں یہ ترتیب دی تھی الشیف الیاس رحیم صاحب ہیں مدینہ منورہ کے بہت بڑے شیف ہیں ماشاءاللہ اور ان کے سناپ شیٹ پر پورے مدینہ پورے سعودی عرب بلکہ جزیرہ عرب بھی معروف شخصیت ہیں تو ان کی دعوت پر ہم یہاں پر آئے تھے کھانے مغرہ کا انتظام تو انہوں نے اپنے جگہ کا انتخاب کیا ہے جہاں سے وہ اپنی ویڈیوز اور اپنے پرگرام مغرہ کیا کریں گے آئندہ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ تو بہت ہی اچھا ٹائم گزرا ہے یہاں پر بہت سے لوگوں سے ملاقاتیں ہوئی ہیں بہت سے لوگوں سے نئی معلومات بھی دیکھنے کو ملی ہیں اور ایک بہترین قسم کا کھانا انہوں نے بنایا تھا آج کیا ہی خوشبوت ہی اور کیا ہی ذائقہ تھا الحمدللہ اللہ کے فضل سے یہ سارا دن خیر و آفیت کے ساتھ گزر گیا ہے باقی آپ نے جمعہ کے دن کے حوالے سے ساری ایکٹیوٹیز دیکھ لی ہوں گی آپ سب سے دعاوں کی گزارش ہے اپنا اپنے بچوں کا خیال لکھیں اور عمران بھائی کو نین سے جگائے کے میں لے کے آئے تھا آپ کا بہت شکریہ سو رہے تھے سو رہا تھا بس جیسے ہی آپ کو فون آیا اصل میں انہوں نے دیا آپ کے پاس پانچ منٹ ہے اور باہر نکلیں باہر نکلیں اور دیکھیں تیار ہو کے آئے ہیں سارے لوگ اس کو دیکھ رہے تھے مجھے کم دیکھ رہے ہیں پانچ منٹ میں یہ تیار ہو کے آئے ہیں ماشاءاللہ چلے بھائی تو اپنا اپنے بچوں کا خیال رکھیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں مزید ویڈیوز کے لیے آگے بہت بہترین ویڈیوز انشاءاللہ مزید آنے والی ہیں مدینہ لائف کے حوالے سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم شیف علیاس رحیم صاحب ہیں ان کے ساتھ ایک خاص ویڈیو بنائیں ان کے کام کے حوالے سے تو کومنٹس میں بتائے گا انشاءاللہ وہ بھی ضرور بنائیں گے